ہاتھوں پاؤں کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس ایک اسٹیپ کو فالو کر لیں مینیکیور پیڈیکیور کروانے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی مہنگے مہنگے پالرز میں جا کر پیسے ضائع کروانے کی بھی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی گھر پر صرف اس ایک ہی اسٹیپ سے اپنی کالی انگلیوں کو گورا چٹا کر سکتے ہیں نکلز کو صاف کر سکتے ہیں صرف گھر پر ہی گھر کی چند چیزوں سے آپ اپنے ہاتھوں کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں بینہ کوئی پیسے ضائع کیا پالر میں جا کر مینیکیور پیڈیکیور کروانے سے بہتر ہے گھر پر ہی اپنا مینیکیور پیڈیکیور خود کریں صرف آپ نے ایک اسٹیپ کو فالو کرنا اور زبردست ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک یہ جو آپ یہاں پر میرے خوبصورت ہاتھ دیکھ رہے ہیں نکلز بھی بلکل وائٹ ہیں بلکل بلیک نہیں ہیں انگلیاں بلکل صاف ہیں اس کے لئے بہت زیادہ محنت لگتی ہے محنت صرف دو طریقوں سے ہوتی ہے یا تو آپ مہنگے مہنگے پروڈیکٹ خریدیں اور اسے یوز کریں یا پھر آپ ان ہوم ریمڈیز کا استعمال کریں ریگولر بیس پہ استعمال کریں پھر آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے ایک بال میں کالگی ٹوٹ پیسٹ ایڈ کرنی ہے یہاں پر کالگی ٹوٹ پیسٹ کا ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ کوئی اور ٹوٹ پیسٹ آپ کو اتنے اچھے ریزلٹ نہیں دے سکتی جتنی یہ کالگی ٹوٹ پیسٹ ریزلٹ دیتی ہے یہ اس لئے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں اسے بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اپنی ہوم ریمڈیز میں اس لئے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں ساتھ ہی اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہاں پر ہاف چمچ کے قریب میٹھا سوڈا آپ نے پرانا نہیں لینا فریش لینا ہے اور اسی کو استعمال کرنا ہے بہت زیادہ پرانا پڑا ہوا استعمال کریں گے تو اس کی ریزلٹ نہیں آئیں گے میٹھا سوڈا وہی جو ہم پکوڑوں میں استعمال کرتے ہیں یا چھولو وغیرہ کو بوائل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی اب آپ نے اس میں جو تھرڈ چیز ایڈ کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پر گلیسرین کا استعمال کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھوں کو بہت ہی سوفٹ بنائے گی نرمو ملائم بنائے گی جو میرے بھائی باہر کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر ان کے سکین جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے پھٹنے کی وجہ سے ان کی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ بلیک ہو جاتی ہے اور بہت بری لگتی ہے یہ اس کے لئے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے ساتھ ہی اب آپ نے ایک وائٹنگ کیپسول ایڈ کر لینا یہاں پر یہ اندے کی شکل کا یہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹک والی شاپ سے دس روپے کا مل جائے گا آپ نے ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا اپنا سب سے زیادہ پاورفل انگریڈیٹ وہ ہے یہاں پر دال مسور کا پورڈر جو ریڈ کلر کی دال ہے اس کا آپ نے گھر پر خود پورڈر بنانا ہے پیور آپ نے اس کو واش کر کے گرینڈر میں گرینڈ کر کے اس کا پورڈر بنا لینا ہے وہی آپ نے ایک چمچ بھر کر اس میں پورڈر ایڈ کرنا ہے اس میں سکین وائٹنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی سکین کو وائٹ کرتی ہیں اور ساتھ اس میں ایکسفلیٹ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ ڈیڈ سیلز کو ریموف کرتی ہیں اور آپ کی سکین کو وائٹ کرتی ہیں آپ کو انسٹینٹ گلو سکین ملتی ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہاں پر ایک چمچ بھر کر کرڈ یعنی کے دہیں یہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کی سکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ آپ کی سکین کو موسٹرائزر پروائیڈ کرے گا آپ کی سکین جو ہے وہ پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے یا دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے بلیک ہو گئی ہے پھٹ گئی ہے تو اس مسئلے کو ختم کرے گا ساتھ ہی اب آپ نے اس میں ویڈیمن سی ایڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے یہاں پر لیمن آپ نے ہاف لیمن کا اچھے سے جوس اس میں ایڈ کر لینا ہے جس میں ویڈیمن سی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کی سکین کو وائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈارک سپورٹس کو لائٹ کرتا ہے جو آپ پالرز میں جا کر بلیچ کرواتے ہیں کیمیکل والی یہ اسی طرح آپ کی سکین کو بلیچ کرتا ہے پر یہ نیچرلی طریقے سے بلیچ کرتا ہے اس کا کوئی آپ کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں ملتا آپ نے اس میں ہاف لیمن ایڈ کر کے اچھے سے ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور فیملی فرینز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں ساتھ ہی اب آپ نے اسے استعمال کیس طرح کرنا ہے اس کے لئے آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں کو واش کرنا ہے اور اسی لائمن کے چھلکے کی مدد سے آپ نے اسے اچھے سے اپنے ہاتھوں پاؤں پر رگڑنا ہے اس ریمڈی کو آپ نے اپنے فیس پر استعمال نہیں کرنا میں بعضہ لفظوں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اسے اپنے فیس پر استعمال نہیں کرنا اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے کیونکہ یہ فیس کے لئے نہیں ہے یا آپ اپنے ہاتھوں پاؤں پر استعمال کر سکتے ہیں اپنی گردن پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی انگلیوں کے جو نکلز بہت زیادہ بلیک ہو گئے ہیں تو اس کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اپنے پاؤں پر بھی یوز کر سکتے ہیں اسے آپ نے دس سے پندرہ منٹ اچھے سے رگڑنا ہے رگڑنے کے بعد پھر آپ نے اسے واش کر دینا ہے واش کرنے کے بعد جو آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے وہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے ان میں تو آپ کو گورا چٹا نہیں کرتی اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں ریگولر بیس میں ان چیزوں کو پلائی کرنا سٹارڈ کر دیتے ہیں تو میں ہنڈر پٹسنٹ کہتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزلٹ دیں گی بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے بغیر کسی پیسے ضائع کیا ہوئے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں میری طرح تو بالکل ٹینچر نہ لیں ان ریمڈیز کو استعمال کریں آپ کے سامنے ریزلٹ ہیں دونوں ہاتھوں میں آپ ڈیفرینس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا صاف ڈیفرینس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے صرف ایک بار استعمال کرنے پر اگر آپ اسے ریگولر بیس پر استعمال کرتے ہیں تو کتنے اچھے ریزلٹ آپ کو مل سکتے ہیں اسی لئے آپ نے اسے ضرور استعمال کرنا ہے آپ کو اس کے ریزلٹ بہت اچھے ملیں گے آپ نے اسے اپنے فیس پر استعمال نہیں کرنا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں ایک نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سار خیال رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی